اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو وادیہ چھترال کی سیر کروانے جا رہا ہوں وادیہ چھترال پاکستان کے خوبصورت علاقوں میں سے سرسبر اور شاداب حسین مناظر چمکتے اور انچے پہار جو سورج کی روشنی کے اندر ایک عزیب اور بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں میرا یہ سفر پچھلے سال جون کی تبتی ہوئی دوپیر میں شروع ہوا جب اچانک میرے دوست کے ساتھ میرا ایک ارادہ بنا اور میں بس کی ٹکٹ لے کے بس میں سوار ہو گیا رات بار یہ سفر کرنے کے بعد ہم تیمر گراہ پہنچے تیمر گراہ سے ہم نے دیر کے لیے ایک ویگن لی اور ہم وہاں سے چترال پہنچے راستے میں دروش سے ہوتے ہوئے چترال میں رات کا قیام کیا اور صبح صویرے نو بجے ناشتہ کیا اس کے بعد ہم اپنی پہلی منزل گرم چشمہ کی طرف جانا شروع گرم چشمہ چترال کی ایک مشہور چگہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ گرم چشمے کے بارے میں بہت سی چینگوہیاں مشہور ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ در کسی بزرگی کرامت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ میں کوئی لاوہ ہے جس کی وجہ سے یہ گرم پانی آتا ہے بہت ساری وجوہات ہیں بہت سارے بہت لوگ اس کے بارے میں اپنی ابزوریشنز دیتے ہیں مگر ہم نے سوچا کہ ہم خود جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کا پانی اتنا گرم ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پانی میں اگر آپ انڈا بھی رکھ دیں تو وہ بھی اُبل جاتا ہے کچھ دیر کے اندر تو ہم چترال کے مشہور دریاء دریائے چترال کے ساتھ ساتھ سے ہوتے ہوئے ہم نے چترال سٹی سے اپنے سفر کا آغاز کیا دریائے چترال میرے دیکھے جانے والے دریاؤں میں سے اب تک سب سے خوفناک ترین دریاء ہے سننے میں آیا ہے کہ یہ ہر سال تقریباً ڈھائی تین سو بندے اس کے اندر جاتے ہیں اور یہ ان کو اپنا نوالہ بناتا ہے بہت خونی دریاء ہے اور اس دریاء کی موجیں دیکھتے ہی انسان کے اندر ایک خوف ساتاری ہو جاتا ہے اور اللہ کی قدرت اس کے ذہن میں آنے لگتی ہے کہ وہی خالق ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کی قدرت کے بغیر کوئی بھی انسان کوئی جن کوئی چرین پرن اس قابل نہیں تھا کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام کو سبھال سکے اتنی بڑی کائنات کا نظام سبھالنے والا صرف وہی خدا ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے ہم چلتے گئے اور قدرت کے حسین مناظر کو دیکھتے گئے میں نے بہت سارے علاقوں کا ٹور کیا ہے جس میں مری ہے سواد ہے کلام ہے بابو سر ٹاپ سے چلاس تک مگر چترال کے اندر کچھ منفرد سمجھے نظر آیا چترال کے پہاڑ اس واحد منفرد جگہ ہونے کا ایک حسین عالمدار ثبوت ہیں چترال کے حسین پہاڑ جو کہ تیز دھوک کے اندر ایک خوبصورت منظر پیش کرتی چمکتے ہوئے ہم چلتے گئے راستے کے اندر ہمیں دو چشمیں ملے جہاں پہ بہت تھنڈا پانی تھا چترال کی مشہور چیزوں میں سے اخروٹ بہت مشہور ہے جو چترال اور سواد کا بہت مشہور ہے چترال کا چھوٹا اخروٹ اس جگہ کی اہم سوگا ہے ہم نے یہاں پہ بہت سارے دوسرے پھل بھی دیکھیں مگر اخروٹ کے درخت یہاں پہ بے بہاں چلتے چلتے ہم گرم چشمیں پہنچ گئے ہیں گرم چشمہ کے اندر ہم کیا چیز دیکھتے ہیں کہ اس کا پانی تو واقعی بہت گرم ہے اب یہ پانی گرم پانی کہاں سے آ رہا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ مختلف چیزیں سوچنے کے باوجود اگر ہم یہ ذہن میں سوچیں کہ اللہ پاک کی ایک بہت ہی بڑی قدرت کی نشانی ہے کیونکہ یہاں پہ جب برف وڑتی ہے سردیوں میں تو اتنی زیادہ برف ہوتی ہے کہ انسان یہاں پہ چل نہیں سکتا ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک سفت نہیں کر سکتا مگر یہ پانی تب بھی گرم ہوتا ہے اس پانی کے گرم پائپ ساتھ ہی مسجد ہے وہاں پہ بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ بقاعدہ سسٹم لگائے گئے ہیں کہ جہاں سے اس سے ہیٹ لی جاتی ہے اگر اس پانی کے اندر آپ انڈا بھی رکھیں تو وہ انڈا بھی اُبل جاتا ہے یہ اتنا گرم پانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی زیادہ لوگوں نے نل بھی لگا دی ہیں تاکہ یہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں وہ اس کا پانی بھی لیتے ہیں کہ یہ آپ شفا ہے لوگ اس کو شفا کا طور پہ استعمال کرتے ہیں یہ سب اللہ پاک کی قدرت ہے اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی ہمارے لئے بہتری کرے اور آخرت میں بھی ہم سب کے لئے بہتری کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور اس ویڈیو کو دیکھا اس چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریں آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ